بہر میں آپ کو جو پریکٹیکل بتاؤں گا یہ فائدہ مند آپ کو کہاں ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں گے جیسے میں نے عرض کیا نا اوپر کہ بھائی کسی وقت یہاں سے یہ یہاں سے لیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ آگ پگڑ لیتا نیچے تو ہم لوگ ڈرتے ہیں بچے جو بھی ہونگ گھر میں ہوگی وہ باگ جاتے ہیں اس کو کیسے دبایا جائے گا اس کے لیے دو چیزوں کا دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں کسی وقت اگر اور کچھ نہیں ملے گا تو کمبل بھی اس کو آپ لپیٹے گی ایسی پورا بند کریں گی گیلہ کر کے تو وہ بھی آگ پھر بھی بچ جائے گی اب ہم آپ کو پریکٹیکل بتائیں گے اس کو دیکھو آگ لگی نا اب دیکھو یہ کس طرح بجی گیا آٹ کر پھر ایک بار دیکھیں گے جل رہی ہے کتنا فرق ہے آپ گھر میں بڑا احتیاط کریں آپ کسی وقت یہ نہیں ہے آپ کے پاس یہاں سے لیک ہو رہے ہیں یہ لیک ہو رہا ہے آپ اس کو بجانا ہے اگر آپ یہ ڈیر ہو گئے تو میں نے اوپر آلوز کہنے سے پھر آپ بڑا آپ سے کچھ انم دے کے جا رہے ہیں بے آوز بے آوز بے آوز بے آوز پائپ کو اگر ہے تو اس کو کھڑا کر کے اس پر بھی یہ تاریخیں استعمال کریں کس کی س probiotر ہے پائپ کپ پہنکارو چیچ کر کر ریکریٹر بانگ کروں کس خبر میں نے اچھا دھرنا نہیں ہے یہ دنسل جا رہے ہیں آپ میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کرنا ہوں ہے آپ کرو گا آجا کوئی احمد کرو گا آجا میں بتاؤں گا کیسے کنا جائے جب ھی لینا ہے اگر سی نہیں لینا جب کبھی بھی ایسا خدا کا خواستہ ہو جائے اگر آپ کی پائپ آگے سے لیک ہو رہی ہے آپ اس کو نکال کے پائپ اوپر کھا کے اوپر ہی کھا جب آگے آپ بتاؤ کہ آپ کیوں نہیں آپ کا ہاتھ جانے کا حطہ یہاں نہیں ہوتا ہے کیوں اگر آپ آگے سے آئیں گے آپ کو ونٹ ڈیریکشن دیکھنی ہے ہوا کا رکھ جسے کہتے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہم مطلب رکھ کہاں جا رہا ہے پیسے سے اٹیک کرنا آپ کو اگر آپ آگے سے اس کو انگلی لائیں گے آپ کہاں چلے گا اگر آپ فرنٹ سے انگل لائیں گے تو ہاتھ چلنے کا خطرہ ہے آپ پیسے سے جائیں گے اٹیک کریں گے کچھ خطرہ نہیں پھر ایک بات دکھا جل رہی ہے آپ آپ دیکھنا یہاں سے لینا یہ ٹھیک ہے بس جاؤ بیٹھا آپ کو میں نے اس لیے دکھایا کہ حمد کر رہی دو بچی میں نے لائی کچھ نہیں ہوا ان کو بھی آپ کو بھی کچھ نہیں ہو گئے جب آپ کبھی بھی ایسا ہاتھ ہو جائے تو اس کا نماز کریں گے انشاءاللہ میں بھی کام کرتے ہیں سنامی میں بھی کرتے ہیں کسی جگہ بھی کوئی بھی ہو ہر جگہ پیس پہ ہی رہتا ہے اور جدید ہتھیار سے لیتا ہے دوسری عرض یہ کروں گا کہ جب کبھی بھی ہاں کا حق سو جائے دونٹ ڈسٹر آپ کا فائر سر سٹاپ ڈسٹرپ کریٹ نہیں کرو ان کو تعاون دے دو ان کو بتا دو کہاں سے راستہ ہے کہاں سے اندر سیٹ پہ جانا آپ کے سیڑی کہاں سے مکان کی تو انشاءاللہ جلدی کامیابی مل جائے گی اگر آپ دسٹرپ کریں گے ان کو آگ پھائل جائے گی کچھ نہیں ہوگا پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے لہذا اس چیز کا بھی اتحاد کرنا اور جو چیزیں میں نے یہاں پہ عرض کی ان کو جا کر ضرور شیئر کرنا دل کے قبرستان میں نہیں تفنانا تب جا کر میرا یہ ہاں آنے کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کے سننے کا کوئی فائدہ ہوگا بس سلام